اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ہی خیرے سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں جس طریقے بطلق بات ہونے والی ہے وہ ہے انگلینڈ انڈیا سازش تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے میچ میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہوا تھا اس میں انڈیا نے بخوبی سازش رچی اور انگلینڈ کو میچ جتوایا آپ اس بات سے بندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی اچھی بیٹنگ لائن اپ اور اتنی اچھی پلیننگ رکھنے والی ٹیم انڈیا ٹیم جس نے پہلے دس آور میں صرف انتیس رنگ کیے اور میڈل آرڈر بیٹسمنٹ جو تھے انہوں نے کوئی اچھی پرفارمس نہ کی تو یہ پرفارمس نہ کرنا جو تھی وہ وجہ نہ تھی بلکہ ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ انگلینڈ کو میچ جتوایا جائے اور پاکستان کو سمی فینل سے باہر نکالا جائے تو کیا یہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو چکے ہیں اور کیا اس کے سازش نکام نہیں ہوگی تو اس کا جواب جو ہوگا پاکستانی ٹیم کو بھرپور کارکردی کی دکالتر دینا ہوگا تو اگر پاکستانی ٹیم جو ہے بنگلہ دیش کے خلاف اچھے مارجن کے ساتھ میچ جیتی ہے تو پاکستانی ٹیم کا سمی فینل میں جو ہے کوالیفائی کرنا کرنے کے جو پوائنٹس ہیں وہ کوئی بڑھ جائیں گے لیکن اگر انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش یا اپنا جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کا جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں وہ نیوزی لینڈ سے جیت جاتی ہے تو انگلینڈ فکتہ سمی فینل میں چلا جائے گا اور پاکستان سمی فینل سے باہر ہو جائے گا تو اب کرنا یہ ہوگا کہ دعا کرنی ہوگی سب پاکستانی ٹکڑ شائکین اور تمام پاکستانیوں کو کہ انگلینڈ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا میچ جھار جائے اور جو پاکستانی ٹیم ہے وہ اچھے مارجن کے ساتھ بنگلہ دیش سے جیت جائے لیکن ایک بڑے پمانے پر جو رچی جانے والی سازش ہے اس کو کون فاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انگلینڈ اور انگلینڈ کی جو سازش ہے اس کو ناکام کیا جائے تو انگلینڈ کی سازش آپ دے سکتے ہیں کہ پچھلے میچز میں انگلینڈ کو کیسے انگلینڈ نے جتوایا انگلینڈ کی جو بیٹنگ لائن ایپ تھی اس پہ آپ بات کریں تو پہلے جو دو بلے باز تھے جیسن بریسو اور جو جیسن روئے تھے انہوں نے بہت اچھی رانڈ سکور کیے اور اچھے رانڈ سکور کیسے کر لیے اتنی اچھی بہترین فیلڈنگ تھی اور انڈیا کا جان بوجھ کے فیلڈنگ مس کرنا کیچز چھوڑنا اور ٹوکوے جو ہے ان کے پیچھے ڈائز نہ لگانا جو ایک اچھی طرح دنیا کی نمبر ون فیلڈنگ سائیڈ مانی جاتی ہے ان کا کیچز روپ کرنا اور فیلڈنگ مس کرنا ایک ہریان کن بات ہے تو اس میں ہریان ہم ہوں یا نہ ہوں اس پہ بھی بات تفسرہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ہریان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو جو ہے ٹوڈنا نحصہ باہر کرنا ہے اور اگر انگلینڈ کے چانس بنتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا فیادہ پہنچانا ہے تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ انڈیا جو رویسے بھی پاکستان کے بہت بڑے دشون ہیں اور دلی طور پر ان کی خوشی نہیں چاہتے تو پاکستان آپ بات کریں انگلینڈ کے میچز کی تو ان کو اتنا پایا انڈیا کو تین سو اٹھائیس رنز کا جو حدف دیا انگلینڈ نے وہ کیسے دے دیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انڈیا نے بولرز کو لگایا تو انہوں نے اٹیک بولنگ کروای تو جو فاسٹ بولرز سے ان سے تقریباً پانچ پانچ آور کروا کے بعد میں سپینرز کو لگا دیا تو فاسٹ بولرز میں کافی جو ہے انڈیا کے بولرز سے انہوں نے جو انگلینڈ کو کور کیا ہوتا تو اتنے رنز نہیں بن رہے تھے تو یہ ایک مکمل طور پر سازش تھی اور جیسے ہی سپینرز کو لگایا تو ان کے جو انگلینڈ سے تو اپنے بیٹسمنٹ سے انہوں نے اپنے سوڑے سے بازو کھولے اور ہر آور میں تقریباً دو چھکے اور ایک سوکہ ضرور لگاتے تھے لیکن دونی نمبر وان جو کپتان تھا آپ آزر پیچھے ان کے میچز کی اگر دیکھ لیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے اگر ایک بھی ان کا جو بولر ہے وہ بیس یا پچیس ران ایک آور میں کھاتا ہے تو وہ اس کو پیچھے لے جاتے تھے اور اس کی ریپلیس کر کے کسی اور بولر کو لے آتے تھے لیکن ایک سازش رچی جانی تھی اسی تعد انہوں نے کیا کہا دونوں ہی ایک نہیں بلکہ دونوں کو اس دونوں سپینرز کو لگا دیا جن میں چہال اور جو تھے کلدیب تھے تو چہال اور کلدیب دونوں کی پٹائی خوب ہو رہی تھی لیکن دونی یا کولی نے اتنی حمد نہ کی کہ ان کو جو ہے بیک کیا جائے اور جو ہے سین بولرز کو لگایا جائے تو ہر عور میں کلدیب اور یادف کو کم از کم پندرہ بیس پندرہ بیس جو ہے وران پڑھنے لگ گئے اور جیسے ہی انڈیا نے ٹرمنیٹ لیا تھوڑا سا ٹرن ہوئے اور لاس کے جو پانچ اوور تھے انہوں نے شامی اور جو بمرا سے کروائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلے رن ریٹ تھی اور جو بعد میں آخر حالہ حالہ کے ہوتا ایسے ہے نیچرلی جب میچ میں آخری پانچ اوور آ جاتے ہیں تو ان میں کافی رنز بنتے ہیں لیکن لاس والے پانچ جو میچ اوور تھے ان میں تھوڑا سا انڈیا نے فائٹ کی تاکہ ایسا نہ لگے کہ یہ جو میچ ہے یہ جو ہے پلینڈ ہے تو انہوں نے شامی اور بمرا کو واپس لیا اور بمرا اور شامی کی جو ہے اچھی بولنگ اور بمرا کی لاسٹ اوور میں وکرز اور شامی کی بھی لاسٹ اوور میں جو وکرز تھی اس سے جو ہے تھوڑا سا دباؤ پڑ گئے انگلینڈ ٹیم جو ہے وہ زیادہ رن سکور نہیں کر پائی کیونکہ جیسے ہی ان کی اوپننگ جو تھی وہ آپ اگر اندازہ لگائیں تو کم از کم وہ چار سو سکور کر سکتے تھے جیسے بریٹسو اور جیسے روئے کھیر رہے تھے لیکن بعد میں پانچ اوور میں تو مکمل طور پر یہ ایک سالش تھی تو اب جو بات ہے کہ پاکستان سامی فینل میں کوالفائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو اگر پاکستان نے سامی فینل میں کوالفائی کرنا ہے تو ان کو دعاوں کی بھی تو بہت زیادہ ضرورت ہے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے بہت زیادہ میند اور لگن کے ساتھ کھیلنا ہوگا اور جو ہے منگلہ دیش کے خلاف جو نیٹ جیتنا ہے جیتنا ہے ایسے جیتنا ہے کہ جیت کا مزہ آئے اور دوسرا بات یہ کہ جو رن ریٹ ہے اور اچھا مارجن نکلے تاکہ ان کی جو نیٹ ریٹنگ ہے وہ پلس میں چلی جائے اور جو انگلینڈ ہے اگر وہ نیوزیلینڈ سے ہار جائے مائنس میں ہارے وہ گندہ میں آچارے تو پھر انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے سامی فینل میں جانے کے چانسز دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکراب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے نوٹیفریشن بیل کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ لیں ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ